ناظرین آداب اونچی آواز نیوز بولیٹن میں آپ کا استقبال ہیں میں ہوں آپ کا میس بان ابراہیم نفیس خبریں شروع کرنے سے پہلے ایک ضروری اعلان کہ اونچی آواز نیوز بولیٹن پر بہت جلد ایڈوڈائزمنٹ کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے اگر آپ بھی اپنے بزنس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس چینل پر آپ کا ایڈوڈائزمنٹ شامل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اسکرین پر دیئے گئے نمبر پر گوگل پہ یا فون پہ کے ذریعے آپ ضرور تعاون کریں جتنا بھی ممکن ہو سکے اس لیے کہ آج چنیندہ چینل رہ گئے ہیں ملک کی ترجمانی کے لیے جس میں یہ چینل بھی شامل ہے چلیے انٹرنیشنل، نیشنل، اسٹیٹ اور سٹی کی تازہ ترین خبریں جانتے ہیں لیکن اس سے پہلے نظر اڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر انڈونیشیا کا ایک دن میں مکمل ہونے والا دنیا کا سب سے بڑا الیکشن پلستینیوں کے حق میں اسرائیلی عوام کا حکومت مخالف مظاہرہ سومالیا میں فوجی اڈے پر حملہ، نماز پڑھتے ہوئے پانچ فوجی جانبھاگ بیہار اسمبلی میں نتیش حکومت نے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا، حمایت میں ملے ایک سو انتیس ووٹ اروند کے جریوال اور بھگونت مانت خاندان سمیت رام لالہ کے درشن کو پہنچے ایو دیا تمیلاڈو گورنر آریان روی نے اسمبلی ہاؤس سے واکورٹ کر دیا کسان احتجاج میں دہلی کی تمام سرہدیں سیل مفتی سلمان ازہری کو دوسرے مقدمے میں بھی ملی زمانت مدیہ پردیش میں نوجوان نے بیمار دادا کو موٹر سیکل پر بیٹھا کر ایمرجنسی وارڈ میں گھس پڑھا ہلدوانی تشدد کے پچیس افرات کو طبی علاج کے لیے پولیس نے پہنچایا ہاسپٹل کرناٹک کے گورنر تھاورچند گہلوت نے اسمبلی کے مشترکہ اجلاس سے کیا خطاب دنیا کی تیسری سب سے بڑی جمہوریت اور دنیا کی چوتھی سب سے زیادہ آبادی والے ملک انڈونیسیا میں عام انتخابات منعقد ہو رہے ہیں جس میں صدر اور نائب صدر کے لیے امیدواروں کا فیصلہ ہوگا اس کے علاوہ خانونساز اسمبلی اور مقامی حکومتوں کے لیے عہددار چنے جائیں گے چودہ فروری کو ہونے والے انتخابات کے لیے کل دو سو پانچ ملین انڈونیسی ووٹ دینے کے اہل ہیں اور حصہ لینے والی سیاسی پارٹیوں کی کل تعداد اٹھا رہا ہے انڈونیسیا کے انتخابات میں حصہ لینے والے ریجسٹر امیدواروں کی تعداد دو لاکھ اٹھاون ہزار سے زائد ہے جبکہ سات ملین انڈونیسی بیرونی ملک سے ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں انڈونیسیا میں ووٹ ڈالنے کے لیے سترہ سال کا ہونا لازم ہے اور انتخابات میں پولنگ کا ٹائم چھے گھنٹے ہیں انڈونیسیا کے جزیرے جاوہا پر ریجسٹر ووٹروں کی تعداد ایک سو پندرہ ملین سے زائد ہے ان انتخابات کے لیے ٹیلیویزن پر نشر کیے گئے چار صدارتی مباحثوں کے درمیان ناظرین کی اوسط تعداد چورانوے ملین رہی انڈونیسی پارلیمنٹ کے اہوان زیری میں نشستوں کی تعداد پانچ سو اسی ہے چودہ فروری کو ہونے والے انتخابات میں چھپن ایس امیدوار بھی ہیں جن پر بدنوانی کے انزامات ہیں اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو حکومت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے طلبیب اور القدس میں قیدیوں کے رشتہ داروں کے احتجاجی مظاہروں میں ہزاروں افراد نے شرکت کی اسرائیلی قیدیوں کے رشتہ دار اور ان کے حلیف گروپ اسرائیلی صدر اسحاق حرزوگ کے گھر کے سامنے جمع ہو گئے اور قیدیوں کو بچانے کے لیے معاہدے کا مطالبہ کیا پھر اسرائیلی وزیراعظم کی رہائی جگہ کی طرف مارچ کیا گیا اور نتنیاہو حکومت کو مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا گیا مظاہرین نے کہا کہ بہت ہو چکا اور بڑی تعداد میں لوگوں کا قتل کسی مسئلے کا حل نہیں کنارے لگائے اور کہا کہ ہم پلسطینیوں کے ساتھ امن چاہتے ہیں اسرائیلی پولیس نے مظاہروں کے کوریج کی کوشش کرنے والے صحافیوں کے خلاف مداخلت کی یاد رہے کہ تلبیب میں حکومت مخالف مظاہرے میں گیارہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے آفریقی ملک سومالیا میں ایک فوجی اڈے پر ہوئے حملے میں پانچ فوجی جام بہت ہو گئے یو اے ای کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق اس حملے میں کچھ فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں حملے سے متعلق مزید تفصیلات شیئر نہیں کی گئیں البتہ کہنا ہے کہ تاقیقات جاری ہیں اور صورتحال کا تعیون کرنے کے لیے سومالی حکومت سے رابطے میں ہیں ایک افسر نے بتایا کہ حملہ آور ایک نیا تربیت یافتہ سومالی فوجی تھا جسے متحدہ عرب امارت کے زیرہ انتظام گوڑن نامی فوجی اڈے پر گولی مارکل ہلاک کر دیا گیا اب نیشنل نیوز تفصیل سے بیہار اسمبلی میں نتیش حکومت نے فلور ٹیسٹ پاس کر لیا ہے جبکہ اپوزیشن نے ووٹنگ سے قبل واک اوٹ کر لیا حکمران جماعت کے مطالبہ پر ووٹنگ کرائی گئی تھی حمایت میں ایک سو انتیس ووٹ ملے جبکہ مخالفت میں ایک ووڈ بھی نہیں پڑا یاد رہے کہ نتیش کمار حکومت کے اعتماد کی ووٹنگ سے قبل اپوزیشن نے ایوان کا بیکارٹ کیا اس کے بعد وزیرالہ نتیش کی درخواست پر نائب صدر مہشور ہزاری نے ایمیلیس کو کھڑے ہونے کو کہا اور ان کی گنتی کروائی اعتماد کے ووٹنگ کے دوران حکومت کے حق میں مزید چار ووٹ آئے نتیش کمار کی جانب سے پیش کردہ اعتماد کے ووٹ پر بحث کے دوران ایوان سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایوان میں اعتماد کے ووٹ کی تجویز پیش کی گئی جس پر مختلف جماعتوں کے قائدین نے اپنی رائے دی ہے میں ان تمام لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا نتیش نے کہا کہ جب آر جی ڈی کو وزارت تعلیم دی گئی تھی تو وہ غلطیاں کرنے لگے اور یہ لوگ پیسے کمانے لگے جب مجھے اس کا علم ہوا تو وہ الگ ہو گئے اب ہم ہر چیز کی چھانبین کریں گے دہلی کے وزیرعالہ اروند کیجریوال اور پنجاب کے وزیرعالہ بھگونت ماند اپنے خاندان اور پارٹی کارکنوں کے ساتھ رام جن بھومی مندر میں رام لالہ کے درشن کو پہنچے پارٹی کے ریاستی صدر سبحاجیت سنگھ کی قیادت میں دونوں وزرائیالہ کا دھول بجا کر استقبال کیا گیا جہاں سے یہ سبھی آیودھیا روانہ ہو گئے قابل ذکر ہے کہ عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اروند کیجریوال کو بائیس جنوری کو مندر کی پران پرتسطہ تقریب مدو کیا گیا تھا لیکن انہوں نے کہا تھا کہ وہ بعد میں اپنے والدین بیوی اور بچوں کے ساتھ مندر جانا چاہتے ہیں اب اروند کیجریوال اور پنجاب کے وزیرالہ بھگونت مان اپنے اپنے خاندان کے ساتھ شریرام کے آیودھیا پہنچے ہیں کسانوں نے ایک بار پھر مرکزی حکومت سے اپنے مطالبات کیلئے کمر کس لی ہے پنجاب، ہریانہ اور اترپردیس کے کسان تیرہ فروری کو دہلی کی طرف مارچ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں جبکہ اس سے پہلے آج کسان تنظیمیں مرکزی وزیر زیراعت سے بات چیت کرنے والی ہیں کسانوں کے مارچ کو دہلی پہنچنے سے روکنے کیلئے پولیس نے کئی سرحدوں پر رکاوٹیں اور خاردار تاریں لگا دی ہیں اور احتجاج کے پیش نظر ریاستی سرحدوں پر سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے پنجاب کسان مزدور سنگھرش کمیٹی کے جنرل سیکریٹری سرون سنگھ پندر نے کہا کہ وہ تیرہ فروری کو احتجاج کریں گے اور پتہگڑ صاحب میں پیام کریں گے کسانوں کا ایک مطالبہ ہے کہ ساٹھ سال کی عمر کے بعد دس ہزار روپے ماہانہ پنچن ملے دہلی پولیس نے احتجاج سے دہلی سمیت پڑوسی ریاست اتر پردیش کی اکثر سرحدوں پر دفاع ون فارٹی فور نافذ کر دی ہے اور اس کے علاوہ یو پی اور آس پاس کے تمام علاقوں میں عوامی استماعات پر پابندی ہوگی گیارہ مارس تک بڑے استماعات پر پابندی لگا دی گئی ہے گجرات عدالت نے نفرت انگیز تقریر کیس میں مبلغ اسلام مولانا سلمان اظہری کے قلاف گجرات میں درج دوسری یفیار میں زمانت منظور کر لی زمانت ملنے کے بعد مولانا سلمان کو راجکورٹ سنٹرل جائل لے جائے جائے گا جہاں سے عرویلی پولیس ان کے خلاف درچ تیسرے نفرت انگیز تقریر کے مقدمے میں انہیں اپنے تحویل میں لے لے گی یاد رہے کہ سات فروری کو جونہگڑ کی عدالت نے مولانا کو زمانت دے دی تھی اطلاعات کے مطابق بھیچاؤں میں جوڈیشنل میجیسٹیٹ فسٹ کلاس وائی شرما کی عدالت نے مولانا اظہری کی زمانت منظور کر لی ہے تیملناڈو اسمبلی میں قومی ترانے کی توہین سے ناراض گورنر آر این روی ایوان سے واک اوٹ کر گئے اپنے خطاب میں گورنر نے کہا کہ تیملناڈو اسمبلی اجلاس میں میرے خطاب کے آغاز اور آخری میں قومی ترانے کا مناسب احترام کرنے اور اس کی دھن بجانے کی میری بار بار کی درخواستوں اور مشوروں کو نظر انداز کر دیا گیا گورنر نے ایوان میں حکومت کی طرف سے تیار کردہ مکتوب پڑھنے سے انکار کر دیا گورنر نے کہا کہ وہ اس مکتوب سے متفق نہیں ہیں اور اسے اخلاقی بنیادوں پر پڑھنا آئینی غداری ہوگی اس کے ساتھ ہی گورنر نے ایوان میں اپنا خطاب ختم کیا آخیر میں گورنر نے کہا کہ اس کتاب کے بہت سے حصے ہیں جن سے میں متفق ہوں اور کچھ حقائق اور اخلاقی بنیادوں پر اختلاف ہے اس لیے میں ایوان کے حوالے سے اپنا کتاب ختم کرتا ہوں میری خواہش ہے کہ اس ایوان میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ایک بامانی اور صحتمند بحث ہو پولیس نے ہلدوانی تشدد کے پچیس افراد کو گرفتار کیا ہے اور انہیں ہاسپٹل پہنچایا ہے جہاں ان کا علاج کیا جا رہا ہے جس کے بعد تمام کو عدالت میں پیش کیا جائے گا بتایا جاتا ہے کہ جب پولیس ٹیم پچیس افراد کے ساتھ طبی علاج کے لیے بیس ہاسپٹل پہنچی تو وہاں میڈیا ہاسپٹل کے سٹاف اور عوام سمیت لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی اس پر پولیس نے بھیڑ کو پیچھے دھکیل دیا دوسری جانب آج مارکٹ میں تمام سرگرمیاں جاری رہی فلم تری ایڈیٹس کی طرح مدیہ پردیش میں ایک شخص نے اپنے بیمار دادا کو موٹر سیکل پر بٹھا کر سیدھے ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں گھز گیا نوجوان کی سرکت سے وہاں موجود افراد حیرت زدہ رہ گئے بتایا جاتا ہے کہ نیرج گپتہ نامی شخص کے دادا کی طبیعت کل رات بگڑ گئی تھی جس پر وہ اپنے ساتھی کی مدد سے دادا کو موٹر سیکل پر بٹھا کر سردار ولب بھائی پٹیل ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں گھز گیا وہاں موجود افراد نے مریض کو بائک سے اتارا جس کے بعد اسے بٹ پر لٹایا گیا اور وہ شخص موٹر سیکل واپس لے کر باہر آ گیا اس کی سرکت پر ڈاکٹرز نے اس کی سرزنش کی اب اسٹیٹ نیوز تفصیل سے ہیں کرناٹک کے گورنر تھاورچند گہلوت نے اسمبلی کے مشترکہ اجلاس سے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ اچھی حکمرانی شفاف اور عوام دوست نظام کو بنیادی منطر کے طور پر رکھنا اور طرز حکمرانی کو آسان بنانا عوامی انتظامیہ کے میدان میں ایک انقلابی خدم ہے گورنر نے اپنی تقریر میں کہا کہ گارنٹی اس کی میں اس سلسلے میں صرف شروعات ہیں اور وہ ریاست میں نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے ایک نئی تعلیمی پالیسی بنائیں گے اور کہا کہ زراعت سنات میں نئی امیدیں پیدا کر کے روزگار کے مواقع بڑھانے اور زندگی کی حفاظت فراہم کرنے کے لیے ضروری اخدامات کیے گئے ہیں اپوزیشن لیڈر آر اشوک نے گورنر کی تقریر کو جھوٹ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ریاستی حکومت نے کوئی تلقی عدی کام نہیں کیا ہے اسمبلی کے مشترکہ اجلاس میں گورنر کی تقریر کے بعد انہوں نے کہا کہ گورنر کی تقریر میں غلط معلومات ہیں کانگریس حکومت آنے کے بعد سے کوئی تلقی نہیں ہوئی ہے اور یہ حکومت عوام کا پیسہ لوٹنے تک محدود ہے انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت نے گورنر کی تقریر میں دعویٰ کیا ہے کہ مرکزی حکومت کے منصوبے امن خود بنائے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے شکایت کی کہ پانچویں گارنٹی یوت فنڈ سے یک بھی بے روزگار نوجوان کو یک روپیا بھی نہیں ملا ہے کچھ سالی کی صورتحال کا انتظام بھی صحیح طریقے سے نہیں کیا جا رہا ہے گورنر کی تقریر میں حکومت نے امن کا ذکر کیا ہے جبکہ پورا کرنا ٹک جل رہا ہے ناظرین یہ تھی تازہ ترین خبریں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں ہمیں پوری امید ہے کہ حضب سابق آپ کا بھرپور تعاون رہے گا اسی کے ساتھ دی جئے اجازت پھر ملاقات ہوگی تازہ ترین خبروں کے ساتھ